پاکستان نے انتظار ختم کر لیا ہوم گراؤنڈ پر ٹیسٹ میچ میں فتح مل گئی پاکستان نے تیرہ سو اننچاس دن بعد ہوم گراؤنڈ پر فتح حاصل کر لی ہے اس وقت ہمارے ساتھ سپورٹس اینکر پرسن عبدالغفار بھی موجود ہیں جی غفار بتائیے گا یہ کیا صورتحال رہی ہے کیونکہ ایسی بات ہے اسپنرز نے ہی تمام وکٹے جو ہیں وہ حاصل کی ہیں فاس بولرز یا جو ہے وہ پیسرز کا کردار اتنا زیادہ نہیں رہا وکٹ کا کتنا کردار تھا پاکستان کی فتح میں یہ بالکو لائسنگ پاکستان کے لیے بہت مچ نیڈیڈ ہے کیونکہ جنوری دو ہر وار اکیس کے بعد یہ پاکستان کی اپنے ہوم ٹیس میں پہلی کامیابی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی مچ نیڈیڈ ون تھی اور پاکستان کو اس کی ضرورت تھی چونکہ پاکستان کرکٹ کو ایک بہت بڑی بری صورتحال کا سامنہ کرنا پڑا امبنگلہ دیر سے آ رہے ورلڈ کپ میں آ رہے اور یقین طور پر اس صورتحال میں فینس بھی نراض ہوئے دنیا بھی پاکستان کرکٹ پہ حسری تھی یہ وہ جیت ہے جس نے پاکستان کرکٹ کا جو یقین ہے اعتماد ہے ایک فرائیڈ ہے وہ ریسٹور کی ہے اچھا خفاد یہ بھی بتائیے گا کہ وجہ کیا ہے کہ اسپنرز جو ہے وہ بھی اب جو ٹیم میں شامل کیے گئے ہیں ان اسپنرز کی جانب سے کامیابی حاصل کی گئی ہے جبکہ پیسرز اور فارس بولر کی جانب سے کارگردگی تقریبا نہیں دکھائی گئی دیکھیں بلکل اپ لائننگ بہت اچھی تھی دیکھیں جو آکیب دعویت نے چینجز کرائے سیلیکشن کمیٹی میں کہ آپ کو ایک ایسی ویکٹ پر جو کہ انگلینڈ کو سوٹ نہ کری یہ وہی ویکٹ ہے آپ کو یاد ہے جس میں جو پہلا ٹیسٹ میچ انگلینڈ جیتا تھا لیکن چونکہ ٹیسٹ میچ قتم ہو چکا تھا ویکٹ پرانی ہو چکی تھی پاکستان نے ایک بیسی کال لیبنٹ تو کہتے ہیں جی اپنے پلینگ کہہ رہے ہیں میں نے کبھی ایک سیری میں ایک ہی پچھ پر دو ٹیسٹ میچ نہیں کھیلے تو پاکستان نے واقعی آؤٹ ٹنگ کیا ایک آؤٹ آب باکس چیزیں کی ہیں آپ نے سازج نومان کو گھر سے بلائیا وہ ٹیم میں سکوارڈ میں شامل لیتے آپ نے ان کو کھلایا آپ نے اپنی سٹریٹیجی کو چینج کی اور جس کے یہاں تھی جائے جب آپ اپنی کنڈیشنز کے مطابق اپنی سٹینج کی مطابق کھیلتے ہیں ان لوک اٹ انگلینڈ وہ جس طرح کی بیس بول کھیلتے ہیں ان کو رنس چاہیے ہوتے ہیں لیکن دیکھیں آپ اس وکٹ پر وہ خود بلگ مار مار کے آؤٹ ہوتے رہے ان کے سویپیں ریورس سویپ وہ ساری جو تدبیریں وہ الٹ ہو گئی اور یہی آپ کو کرنا ہوتا ہے جب آپ اپنے گھر پر کھیلتے ہیں کہ آپ اپنی سٹینج پر کھیلیں آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ انیلائز کریں لیکن غفار یہ بھی بتائیے گا کہ ملتان کی پچھ کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ اس پچھ کے اندر جو ہے وہ زیادہ تبدیلی نہیں کی گئی ہے پچھ جو ہے وہ اسپنرس کے لیے سازگار رہے گی اب راول پنٹی جو ٹیسٹ ہے اس کے اندر کیا صورتحال رہے گی کیونکہ اگر وہاں کی پچھ کی بات کی جائے تو I'm pretty sure کہ وہاں پر بھی جو ہے وہ ایسی پچھ بنانے کی کوشش کی جائے گی جو کہ پاکستان کے سپنرس کو مدد دے پاکستان کے سپنرس کو کسی طرح جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کریں جو کہ آپ اس کے بغیر جیت نہیں سکتے don't forget کہ پاکستان نے already شاہین اور نسیم کو ریس کروایا ہوا ہے ان کو ٹیم سے شامل نہیں کیا So I'm pretty sure کہ اس وقت جو پاکستان کی جو ٹیم ہے وہ وہی چیز کرے گی جو یہاں پر ملتان نے کی ہے انگلینڈ کی strength ہم نے دیکھ لی کہ اگر ذرا سی بیٹنگ وکٹ آپ ان کو دیں تو وہ کیا کر سکتے ہیں بڑ یہ جو پر فارمس ہے I think پاکستان اس کے بعد کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ ایسی وکٹ بنائے جو انگلینڈ کو سوٹ کرے وہ ہنٹرڈ ان ٹین پرسن جو ہے نا وہ آج آج ہی پلاننگ کریں گے کہ راول پنڈی کی وکٹ چاہے جو حالانہ کہ وہ تردیشنلی جو ہے سپنرس کو بہت طرح مدد نہیں دیتی وہاں فارس بولر کے لیے مدد بھی موجود ہوتی لیکن انگلینڈ کے فارس بولر ہم سے بہت دیتا رہے انڈر ان ٹین پرسن پاکستان جو ہے وہ اس چیز کو چاہے گا کہ وہاں پر انگلیمنٹ کریں اور یہی ٹیم کم بیش ہمیں وہاں بھی کلتی بھی دکھائی دے گی